ایویو دوستو اس طرح کی ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو اپنی لازمی سے پریس کرنا ہوگا اور ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے جو بھی مٹیریل یوز کروں گا ان سب کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اوکے گائز سب سے پہلے कائنج ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد create new پر کلک کرنا ہے create new پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ratio select کرنا ہے کون سا ratio select کرنا ہے 16x9 والا ratio select کر کے نیچے آجانا ہے یہاں پر نیچے آپ کو photo donation set کرنی ہوگی تو یہاں پر آپ نے photo donation پر آجانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر photo donation mood ہے اس پر آپ نے display mood اس پر آپ نے آکے یہ نیچے آپ کو جس کی donation ہے اسے 2.5 کر دینا ہے اس کے بعد next پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ next پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کی gallery open ہو جائے گی gallery میں چلے جانا ہے gallery میں جا کر آپ نے یہاں سے جتنی بھی photos لگانا چاہتے ہیں وہ سب photo آپ نے یہاں پر add کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تقریباً میں اپنے حساب سے photo add کر لیتا ہوں تو آپ اپنے حساب سے photo add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں ok کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں photo add کر لی یہ دیکھیں یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ اب ان سب photo کی donation وغیرہ set ہو چکی ہے آپ نے یہاں پر plus والا option آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو transition effect ملیں گے یہ والا transition download کرنا ہے 3D cube اسے کیسے download کرنا ہے internet on کر کے یہ اوپر store کا option آپ کو ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے store والے option پر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر 3D cube آپ نے download کرنا ہے میں نے already اسے download کر کے install کیا ہوا ہے تو آپ نے اس طریقے سے install کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں اسے back کر لیتا ہوں back کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے photos کے اوپر یہ 3D cube والا transition اس پر کلک کر کے ایک پہلے والا جو آپ نے transition ہے یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے اوکے کر لینا ہے اوکے کررنے کے بعد second number پر کلک کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے یہ transition لگا دینے ہیں میں نے جلدی جلدی سے یہاں پہ آپ کو ترانزیشن لگا کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے transition لگا دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہاں پہ میں اکے کر لیتا ہوں اکے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری ٹرانزیشن ایفیکٹ یہاں پہ لگ چکے ہیں جو اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے ایرو پہ کلک کر کے سیو پہ کلک کر کے آپ نے ویڈیو کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیک کرنا ہے बैक करने के बाद एक new project ऑपिन करना है create new फे क्लिक करके और यहां से आपने चले जाना है ratio पे आपने again वो ही ratio select करना है 9 x 16 वाला 9 फे उस्थीन वाला तो create new फे क्लिक करके 9 x 16 पे select करके उपर next पे क्लिक कर लेता हूँ نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے گیلری میں چلے جانا ہے وہ ہی ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے جو اب یہ بھی آپ نے ایک سپورٹ کی ہے ٹھیک ہے میں نے وہ ویڈیو سیلیکٹ کر لی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو پہ کلک کرنا ہے تو ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ میں نے ویڈیو پہ کلک کیا نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو ایڈجسمنٹ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا ایڈجسمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی جو بریٹنیس ہے اسے تھوڑا سا کم کر لینا ہے بریٹنیس کو کم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو یہاں پر یہ اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سیچولیشن کا اسے آپ نے کم کر لینا ہے بلکل آپ نے اسے بلیکن وائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اسے آپ بلکل زیو آہ مائنس سنڈیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد فرسٹ پوزیشن پہ آ جانا ہے فرسٹ پوزیشن پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے وہ ویڈیو دوبارہ سے سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی سائز کو تھوڑا سا کم کر کے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو میں نے اس ویڈیو کو یہاں پہ ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد اگین آپ نے جو ہے میں آپ کو فلی سکرین کر کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فرسٹ پوزیشن پہ آنا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے ایک جو ہے وائٹ سکرین جو ہے بورڈر پینجی ایڈ کرنا ہے اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس جو یعنی کہ فریم کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد نیچے والی جو آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے پہلے آپ نے نیچے آجنا ہے بلینڈنگ والی اپشن پر بلینڈنگ پر آ کر اسے آپ نے ملٹی پلے کر دائیں تاکہ جو اس کا وائٹ پارٹ ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے confident آپ کو selیک کرنا ہے بلر کو selیک کرنا ہے بلر کو سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اسے فلکہ سکرین میں کر لینا ہے تو میں یہاں پر اسے فلکہ سکرین میں کر لیتا ہوں فلکہ سکرین میں کرنے کے بعد اس کی ٹائم لینڈ کو بڑھا لیتا ہوں اور جتنا ہے اسٹیٹر سے اتنا ہی اس کی ٹائم لنگ کو انکریز کر کے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو سائیڈ میں 3 ڈوٹ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے 3 ڈوٹ پر کلک کر کے send to back پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو back side والا ویڈیو ہے اسے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا بلر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسے first position میں لے کر آنا ہے اس کے بعد یہاں پر layer پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی گیلری میں جا کر یہ audio player والی black screen جو ہے ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے اس ویڈیو کو بھی لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا تو آپ نے اسے یہاں پر جو ہے download کرنا ہے ٹھیک ہے یہ sorry png ہے تو اسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی جو timeline ہے اسے بڑھا لینا ہے جتنا status ہے اتنا ہی آپ نے اس کی timeline کو increase کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر blending والی option پر آ جانا ہے اور یہاں پر screen پر کلک کر دینا ہے تاکہ جو اس کا black part ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے audio والی layer ہے اسے آپ نے یہاں پر اس جگہ پر add کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اسے add کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے یہاں پر first position پر آنا ہے layer پر کلک کرنا ہے media پر کلک کرنا ہے media پر کلک کر کے black screen لریکل ویڈیو آپ نے add کر لینا ہے add کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو black part ہے وہ بھی ختم کرنا ہے اس کے لئے آپ نے side میں آپ کو کافی سار اپشن دیکھنے کو ملیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے scroll کر کے نیچے آ جانا ہے تو میں یہاں پر scroll کر کے نیچے آ جاتا ہوں نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو again blending والی option پر چلے جانا ہے تو میں blending پر کلک کر لیتا ہوں blending پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر screen پر کلک کرنا ہے تاکہ اس کا جو black part ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کا black part ختم ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر fully screen میں کر کے اسے یہاں پر یہ جو audio layer ہے اس کے اوپر میں fit کر لیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے آپ نے اسے یہاں پر fit کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد again first position پر آ جانا ہے تو یہاں پر میں فرسٹ پوزیشن پہ آ چکا ہوں اور اسے میں نے فولی سکرین پہ کر لیا اس کا وولیو میں آف کر کے تھوڑا سا آپ کو ڈیمو دکھا دیتا ہوں ابھی اپنے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی کیونکہ آگے کچھ پروسس ابھی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر فرسٹ پوزیشن پہ آ جانا ہے فرسٹ پوزیشن پہ آنے کے بعد آپ نے لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں ایک جو ہے اس میں بلیک سکرین ٹیمپلیٹ ویڈیو ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں پر بلیک سکرین ٹیمپلیٹ ویڈیو ایڈ کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی وہ بلیک سکرین ٹیمپلیٹ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اسے ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اسے ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گائز تو یہاں پر یہ ہمیں یہاں پر تیمپلیٹ ویڈیو مل چکی ہے تو یہاں پر میں اسے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اسے فل سکرین میں کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر سپلٹ پر کلک کرنا ہے سپلٹ اینڈ سکرین پر کلک کرنے کے بعد فٹو فل سکرین پر کلک کر کے اسے فل سکرین میں کرنا ہے اس کے بعد بیک کر لینا ہے بیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اوڈیو پر کلک کرنا ہے اور اوڈیو پر کلک کر کے یہاں سے اپنے اسے میوٹ کر دینا ہے اس کے بعد بیک کر لینا ہے بیک کرنے کے بعد لاسٹ میں آپ کو بلینڈنگ وال اپشن دیکھنے کو ملے گا سو اگین آپ نے بلینڈنگ وال اپشن پر آ جانا ہے سوری آپ نے سکرین پر کلک کر کے اس کا جو بلیک پارڈ ہے وہ بھی ختم کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے جو دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے تو آپ بھی اس طرح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنے موبیل میں اور کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا انسٹیگرام پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب اپنے ویڈیو کو سیو کرنا ہے ایرو پہ کلک کر کے ویڈیو کو سیو کر لینا ہے سو گائیز ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی